اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ کومل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں سندھ حکومت نے شہر قائد کے رہنے والوں کو بڑی خوش خبری سنا دی کراچی میں جیسے کہ ریسنٹلی گرین لائن منصوبے کے تحت نئی بسیں آئی ہیں گرین لائن بسوں کے بعد اب سندھ حکومت نے بھی شہر میں نئی بسیں لانے کا اعلان کر دیا سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی دستیابی سے متعلق اپوزیشن لیڈر نے اعتراض کیا کہ وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ٹرانسپورٹ نے کئی بار شہر میں نئی بسیں لانے کے وعدے کیے ہیں جو کہ وفا نہیں ہوئے بتایا جائے کہ اورنج لائن کب بنے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرین لائن کے جالیس بسیں کراچی آ چکی ہیں جس پر وزیر آزم عمران خان کا شکریہ آپ کو بتائیں اس بات پر وزیر پارلیمانی امور مکیش چاولہ نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی والے کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو ان کا خود کا ہو یہ دوسروں کے منصوبوں پر پلیٹ لگا کر خوش ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی آر ٹی منصوبہ ملک کا مہنگا ترین منصوبہ ہے مکیش چاولہ نے اعلان کیا کہ آئندہ سال جنوری میں ہم بھی کراچی کے لیے پچاس نئی بسے لارہے ہیں وزیر پارلیمانی امور کا یہ وعدہ پورا ہو گیا نہیں اس کا انتظار جنوری دو ہزار بائیس تک کرنا ہوگا